کینٹ علاقے کے نندہ نگر کراسنگ کے پاس بے خوف بدماشوں نے دو سگے بھائیوں پر جان لے وہ حملہ کر دیا بدماشوں نے ایک بھائی پر تابر توڑ فائر جھونک دیا گھٹنا میں ایک یوک کے سینے اور پیٹ میں گولی لگنے سے گمبھیر روپ سے گھائل ہو گیا تو وہیں دوسرے کسیر پر بھارے چیز سے پرارار کر اسے بھی بدماشوں نے گمبھیر روپ سے گھائل کر دیا دونوں کو علاج کے لیے میڈکل کالیج بھیجا گیا ہے جہاں ان کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے گورکپور کے کینٹ علاقے کے نندہ نگر کراسنگ کے پاس ساڑھے آٹھ بجے کے قریب بدماشوں نے اس دوسرہ سی گھٹنا کو انجام دیا سیو کینٹ روحن پرموت بوترے نے بتایا کہ کینٹ علاقے کے نندہ نگر کراسنگ کے پاس اس گھٹنا کو انجام دیا گیا انہوں نے بتایا کہ پولیس کو سوچنا ملی کہ دو یوکوں پر بدماشوں نے حملہ کیا ہے دونوں سگے بھائی ہیں دونوں پرابارٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں ایک کا نام راہل اور دوسرے کا نام روحید ہے راہل کی عمر 23 ورش اور روحید کی عمر 20 سال بتائی جا رہی ہے دونوں کو گمبیر حالت میں زیرہ جی کی سالہیں لے جایا گیا جہاں سے انہیں پراتمیک اپچار کے بعد میڈکل کالیج ریفر کر دیا گیا پولیس گھٹنا اسطر کا نرچھڑ کرنے کے بعد گھر والوں سے گھٹنا کے قراروں کے بارے میں پتا کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ کن بدماشوں نے دونوں کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کا قرار کیا ہے یہ پتا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سماندھ میں گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے زیلہ اسپتال کے ای ایم او ڈاکٹر راکیش کمار اور سی او کنٹ روحن پرمود بوترے نے کہا مر گیا ہوگا موہ جندہ ہے ہی مر سانس چل اللہ تھا موہ جندہ ہے موہ جندہ موہ recebumps موہ 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 موسیقی 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 اس طرح کی نہیں تھی جو یہاں رکھی جا سکتے ہیں ستیتی تو اس سے میں وائٹل اسٹیبل تھا کینٹو اسطیتی ابھی گمبھیری پتائی جا دیں اس میں ایک جو تھا جو ساڑے جو نو بلے کے آسفرس آیا تھا اس کے اسطیتی گمبھیر ہے سنگھ کے پاس ایک گولی چلنے کی سوچنا پہ پولیس وہاں پہ موقع پہ پہ پہنچی تھی دو لوگ ایک ایک وقتی کو گولی لگی اور اسی کے سگے بھائی کو سر پہ کسی بھاری چیز سے مارا گیا ہے ایک کا نام ہے رہول یادو دوسرا نام ہے روحیت یادو کتر راماجیت یادو ابھی تک چکی ڈیٹیل انفرمیشن مل نہیں سکے ہم لوگ بھی ابھی موقع پہ جائیں گے ہم لوگ میڈیکل کالیج میں ابھی موجود ہیں یہاں پہ اور دونوں کو بی آرڈی میڈیکل کالیج ریفر کیا گئے ہیں اور جو بھی انفرمیشن ملے گی آپ کو دی جائے گی